ہیلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں جیف شمسی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈالنس ائر کنیشنر میں کولنگ پرابلم کیوں ہوتی ہے جیسے کہ ویڈیو کا ٹائٹل بھی یہی ہے اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر ڈالنس ائر کنیشنر جس کا انڈور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ریموٹ کنٹرول سے اپنے ایسی کا ٹمپریچر اور موڈ کو لازمی چیک کریں کہ وہ کولنگ موڈ پر ہے یا نہیں سگی نامہ آجاتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر ان فلٹرز کو دیکھنا ہے کہ یہ فلٹر چوک ہیں اگر یہ چوک ہیں مٹی سے بھنے میں ہیں تو تب بھی کولنگ پرابلم ہوگی پروپرلی ائر فلو نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ نے ان فلٹرز کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے کلین کر لینا ہے اس کے بعد اس کو لگا کر کے چلائیں گے ساتھ ہی آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان فلٹرز کو اٹھا کر کے اس ایوپلیٹر کی کنڈیشن کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ جیسے یہاں پر دیکھ رہا ہے آپ کو کہ بہت زارا ڈھٹی ہے چوک ہے یہ مٹی جمعی بھی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ فنس جو ہیں وہ بلوک ہو چکی ہیں اور ائر فلو پروپرلی نہیں ہوتا اور کولنگ نہیں ہوتی اگر یہ ساری چیزیں صحیح کرنے کے بعد بھی آپ کا ایسی کولنگ نہیں کرتا تو آپ نے اس کا جو آؤٹ ڈور پہ جا کے چیک کرنا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ اس کا کمپریسر رننگ کر رہا ہے نہیں چل رہا ہے یا نہیں اگر وہ چل رہا ہے تو پھر آپ نے اس کا ریفیجین جو پریشر ہے وہ چیک کروانا ہے کسی ٹیکنیشن سے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن وہ سیفٹی پرپس ہوتے ہیں اس کے اندر سیفٹی کے سارے آپ چیک کریں اس کی ڈسچارج لین اور سیکشن لین کو دیکھیں گے سیکشن لین ٹھنڈی ہونے چاہیے اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب اس کے اندر گیس نہیں ہے تو یہ پھر ایک پروفیشنل ٹیکنیشن ہی اس کو ٹریس آؤٹ کر سکتا ہے اس کی لیکیس فیکٹر کو تو وہ اس گیس لیکیس کو رپیر کرے گا اور اس کے بعد آپ کے ایسی کے اندر ریفیجین کو چارج کرے گا اور آپ کا ایسی کولنگ کرنا شروع ہو جائے گا ساتھ ہی آپ نے یہ چیک کرنا ہے جیسے یہاں کنڈینسر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کنڈینسر چوک نہیں ہونے جائے اگر یہ مٹی سے بھرا ہوگا ڈٹی ہوگا بلوکیج ہوگی تو تب بھی یہ پرابلم آئے گا جس کی وجہ سے ہیڈ پریشر بڑھے گا ہیڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے کمپریسر ٹرپ کرتا ہے تو اس کو واش لازمی کرنا ہے اس کو کلین لازمی لکھنا ہے تب جا کے آپ کا ایسی پروپرلی رننگ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے لازمی یہ بھی چیک کروانا اگر کمپریسر رننگ نہیں کرتا تو اس کا کپیسٹر کو دیکھنا ہے آیا وہ ویک تو نہیں ہو گیا فین کے کپیسٹر کو چیک کروانا ہے کہ اگر فین کا کپیسٹر بھی ویک ہوگا اور فین سلو سپیڈ میں چلے گا تو اسے ہیڈ پریشر بڑھتا ہے اور کمپریسر ٹرپ کر جاتا ہے تو یہ بیسک کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ نے چیک کروانا ہے یا کرنا ہے لیکن ساتھ ہی آپ نے سیفٹی کا لازمی خیال رکھنا ہے الیکٹیکل چیز ہے ان چیزوں کو بہتر یہ ہے کہ پروفیشن ٹیکنیشن سے چیک کروانا ہے آپ کو بندانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹیکنیشن چیک کرے تو آپ کے نالج میں ہونی جائیے یہ چیزیں کہ اگر کوئی ایسا ایشو آ جائے تو کیا مسئلے ہو سکتے ہیں تاکہ آپ پروپرلی اس چیز کو سوٹ آٹ کر سکیں اور اس ایسی کو بلکل ٹھیک کروا سکیں مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومیس کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل نیا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا Thank you very much